بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس امیر اسیسٹی ٹیچر ٹیک آوٹ ایر اسیسٹی بکس پیج نمبر 28 فائف کلاس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے لیکچور میں جو ہے وہ پڑھا ہم نے پولر ریجنز کے بارے میں اور ان کی ایکسپلوریشن کے بارے میں کہ لوگ جو ہے وہ کیوں ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پولر ریجنز میں ساؤت پول نورت پول آرٹک اور انٹارٹک ریجنز کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ تھنڈے ہیں اور کس قسم کے وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں سو ایکسپلوررز کی بارے میں ہم نے پڑھا کہ لوگ جو ہے وہ ایکسپلور کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم کچھ فیمس ایکسپلوررز کی بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بطوتا اپنی بطوتا جو تھے وہ موروکن سکولر تھے اور ٹرابلر تھے اور جو ہے وہ ایک عظیم ٹرابلر کے طور پر جو ہے وہ پری مورڈرن ٹائمز کے مطلب کہ جدید دور سے پہلے کے جو ہے وہ ایک گریٹسٹ سکولر تھے اور ٹرابلر تھے اپنی بطوتا جو ہے وہ تیرہ سو چار میں تنجیر میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی فیملی سے بلونگ کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ ججز پریڈیوز کرتی تھی مطلب کہ ان کی فیملی میں بہت زیادہ لوگ ججز ہیں لیکن ابن بطوتا جو تھے وہ ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں تھا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ریلیجن میں تھا اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹرابلنگ میں تھا کہ وہ ٹرابل کرنا چاہتے تھے دنیا کرنا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ اپنے ریلیجن کے بارے میں وہ بہت زیادہ کین تھے بہت زیادہ ان کو شوق تھا اس بارے میں جاننے کے لیے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا ایک سال کے عمر میں جو سب سے پہلے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ مکہ سے سٹارٹ کیا مکہ گئے وہ سعودی عربیہ وہ حج کرنے کے لیے اس کے بعد پھر دمیش کسی شام اور پھر اس کے بعد ایجپٹ گئے جو ہے وہ تیونس اور تریپولی کے ذریعے سے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے اندر کیونکہ ٹرابلنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ پیشن تھا شوق تھا he decided to see as many places on earth as possible کہ وہ جو ہے وہ اتنی جگہ دیکھنا چاہتے تھے جتنا جتنا possible ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ بہت زیادہ تھا سو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ وہ ایجپٹ گئے اور اس کے بعد پھر ایجپٹ سے پھر وہ ترکی ترکی گئے اراک ایران امان اینڈ فلسطین گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ روٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹرابل کیا بہت ہی مشکل رستوں کے اوپر انہوں نے سفر کیا ان فائنلی اور اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان کراس کرتے ہوئے وہ ہندو کش کے ماؤنٹین کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو انہوں نے کراس کیا اور پھر اس کے بعد وہ انڈیا میں پہنچ گئے پھر کیا گیا کہ ابن بطوتہ سٹیڈ ان انڈیا فور افیو افیئرز کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ سال گزارے تھے انڈیا میں سلطان محمد بن تغلق تو گو ٹو شائنہ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے جو سلطان تھے محمد بن تغلق انہوں نے ان کو چائنہ جانے کا جو ہے وہ حکم دیا اور پھر اس کی جرنی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر سے بھری بھی ہے انہوں نے جنی میں جو بہری جہاز تھا بہری بیڑا تھا جس کے پر وہ سفر کرتے تھے اور اس کے علاوہ سامان کو بھی لے کر جاتے تھے تو اس کو جو ہے وہ ڈاکو نے اپر جو بندرگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر ساؤدر انڈیا کی جو بندرگاہ تھی اس کے اوپر ان کے جہاز کو جو ہے وہ لوکل وہاں کے جو مقامی بشن دیتے ہیں ان لوگوں نے ان کی شپ کو ڈسٹروائے کیا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ابنے مزودہ جو تھے وہ بہت زیادہ افریڈ ہو گئے تھے تو بی وڈ بی انگری کے سلطان جو ہے وہ اس جس سے ناراض ہو جائے گا کہ انہوں نے ان کی چیزوں کی اور ان کی حفاظت نہیں کی he did not stay in ڈیا اس لئے پھر وہ کیا ہوا کہ وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ انڈیا میں نہیں رہے اور نہ ہی وہ چائنے گئے but went in street to Maldives لیکن وہ کہاں چلے گئے وہ مالدیس میں چلے گئے پھر اس کے بات کیا ہوا ان کے ساتھ کے besides his travel besides his travel he became famous for his knowledge of the judiciary کہ ان کے جو ہے وہ traveling کے علاوہ بھی وہ اپنی judiciary یعنی عدالت کے جو معاملات ہوتے ہیں so ان کے بارے میں ان کا جو ہے وہ knowledge کافی زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ famous ہوئے وہ بہت زیادہ respect ملے ہی and respect at various courts because of his scholarly status and when he settled in Maldives he worked as a judge and married a woman from the ruling family اور جو حکمران family تھی وہاں کی مالدیس میں وہ set ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے شہرت کام آئی اور اس کے علاوہ جب وہ set ہو گئے تو وہاں پہ انہوں نے as a judge جو ہے وہ کام کیا جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ان کے start میں پڑھا کہ ان کی family کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ judges produce ہوتے تھے so یہ بھی جو ہے وہ judge بن گئے اور judge بننے کے بعد جو ہے وہ انہوں انہوں نے ایک مہا کی جو حکمران family تھی ان کی جو خاتون تھی ایک ان سے شادی کر لی گئے he also managed to get to china before returning to morocco in 1353 اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے چائنا جانے کے لیے بھی اپنا انتظام کیا مروکو جانے سے پہلے ان 1353 میں انہوں نے اپنی ٹریبلنگ کو لے کے جو ہے وہ ایک بک بھی رائٹ کی جس کا نیم انہوں نے رہلا رائٹ کیا جس کو انگلیش میں در ٹریبلز بھی کہتے ہیں ابنے بتودہ spent nearly 30 years traveling almost 75,000 miles mostly by sea to the 14 nations انہوں نے سفر کیا اور زیادہ تار جو سفر تا ان کا وہ بائیس تھی تھا سمندر کے ذریعے تھا اور انہوں نے جو ہے وہ چالیس نیشن سے ملاقات کی he very often put himself in great danger and he died in 1368 or 1369 and was buried in in Tangier میں اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے خود کو بہت زیادہ خطرے میں ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی آہ تیرہ سو ارسٹ یا انسٹ میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ buried ہیں تنجیر میں اس کے بعد ہم پڑھیں گے واسکوڑے گاما کے بارے میں کہ وہ کون تھے والسکوڑے گاما جو ہے وہ کون تھے والسکوڑے گاما جو ہے وہ پورتگیز ایکسپلورر تھے پورتگال کے جو ہے وہ ایکسپلورر تھے and who was born in sinus and portugal in 1460 like his father he also decided to explore the world کہ اپنے فادر کی طرح جو ہے وہ بھی اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے he was the first portuguese and european to sail to india کہ وہ پہلے پورتگالی تھے جو کہ یا یورپین تھے جو کہ جنہوں نے انڈیا کا سفر کیا اور انڈیا کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنا سفر باندھا he traveled by the cape of good hope and which is at southernmost tip of africa and his discovery of the sea road enabled the portuguese to establish a long lasting colonial empire in asia کہ ان کی جو سفر تھا اس سفر میں جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ کیا کیا کہ بہت زیادہ انہوں نے discoveries کی اور جس روٹ کی انہوں نے جو ہے وہ asia اور afrika کے درمیان میں جس روٹ کو جو ہے وہ انہوں نے find out کیا وہ پورتگالیوں کے لیے بہت زیادہ وائدہ من ثابت ہوا اور ان کے لیے long lasting ثابت ہوا کہ انہوں نے asia میں جو ہے وہ اپنا empire اور اپنی آبادیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں آہ ہی ریچ کے پوردہ آئیزلینڈ آئیلینڈ and then santa helena bay in south afrika اور اس کے بعد جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے جزیرے ہیں اور اس کے علاوہ جو بے ہے سانٹا ہیلینہ کا ساؤتھ ایفریکہ میں وہ وہاں پہ پہنچے and from there he went to موسنبیک and then to mombessa and port in kenya اور اس کے بعد جو ہے وہ موسنبیک اور پھر موسنبیک اور پھر kenya کے جو پورٹ ہیں ان کی جو بندرکاہیں ہیں وہ وہاں پہ بھی پہنچے after sailing across the indian ocean he reached the trading post of calicut in south india اور اس کے بعد جو ہے وہ after sailing across the indian ocean کے انہوں نے جیسے indian ocean across کر لیا اس کے بعد وہ پہنچے trading post of calicut in south india south india میں جو ہے وہ اس کے بعد وہ پہنچ گئے west kudigama was given a heroes welcome when he turned to lisbon کے lisbon میں جب وہ دوبارہ پہنچے lisbon میں جب وہ پہنچے تو ان کو ایک hero کی طرح جو ہے وہ welcome کیا گیا he was the first european to find a sea route into india کے وہ پہلی european تھی جنہوں نے انڈیا کی طرف جو ہے وہ sea route کے سمندر کا رستہ جو ہے وہ اس کو find out کیا تھا by this discovery portugal and european countries became linked to asia and the indian subcontinent باعث تھی کہ اس کے بعد جو ہے by this discovery کے ان کی یہ والی جو discovery تھی یہ والی جو اجاد تھی portugal اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی european countries جو تھی وہ ان کے درمیان میں جو ہے to asia asia کے اور india کے درمیان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ایک کونٹیکٹ بن گیا تھا بائی اسی سمندر کے رستے سے and his discovery of the sea route was significant and opened the way of a way for an age of global imperialism and he made two more voids to india the route he discovered gave portugal unopposed access to the indian spice market اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہی بتائے گے کہ انہوں نے جو ان کی جو discovery تھی سی روٹ کی جو سمندر کے رستے انہوں نے یہ جو رستہ ڈھونڈا تھا یا ڈھونڈ کے نکالا تھا تو یہ بہت ہی significant تھا بہت ہی زیادہ مطلب کے important ثابت ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ an age of اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی global imperialism کے شاہی نظام کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا اور خوشکن ثابت ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے دو سفر اور کیے بہری سفر کی وائٹس کہتے ہیں بہری سفر کو سو بہری سفر کیے انہوں نے انڈیا کے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک روٹ جو ہے وہ دروٹ discovered portugal given unopposed access to the indian spice market اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے روٹ discover کیا اور portugal کو بتایا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بینہ کسی روک ٹوک کے وہ انڈین مارکٹ میں جو ہے وہ انڈین spice market میں وہ لوگ پہنچ جاتے تھے اور ان کے لیے آنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا spice and other products available in india were new to europe and the new trade route greatly benefited the portuguese economy اس کے بعد جو spice اور جو دوسری products جو انڈیا میں available تھی وہ یورپین کے لیے بلکل new تھی ایک نئی چیز تھی سو کیا ہوا کہ یہ جو نیا روٹ انہوں نے find out کیا تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوا اور پرتگالیوں کی جو economy ہے ان کی economy میں بھی انہوں نے اس چیز نے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا while in india gama fell ill and died in december 24 15 24 in kochon کے جب وہ india میں تھے تو پھر وہ بیمار ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی 24 december کو 1524 میں kochon china میں ہوئے by this time kochon was part of portuguese india کہ اس وقت جو ہے وہ کوچن پرتگالیوں اور portuguese india کا جو ہے وہ ایک حصہ تھا and although he was first buried in st phrancic church in kochon اور جو لیکن ان کو پہلے جو ہے وہ st phrancic church میں ان کو کوچن میں buried کیا گیا دفن کیا گیا and his remains were returned to portuguese india in 1539 اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو remains ہی باقیات وغیرہ جو تھی ان کی جو dead body وغیرہ تھی وہ اس کو پندرہ سو انتالیس میں پرتگال بھیجا گیا and the body of waspude gama was re buried in vidiglia and in casket decorated with gold and jewels so اس کے بعد جو ہے وہ waspude gama کی body کو دوبارہ سے re buried کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے دفنایا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو ایک تابوت کے اندر جو ہے وہ بند کیا گیا جو جو تابوت اور وہ تابوت جو ہے وہ decorated تھا سونے اور اس کے علاوہ جوہل کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے سجایا گیا تھا so class یہ جو ہے وہ ہمارے ہم نے ریڈنگ کر لی ہے waspude gama کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے ریڈنگ کی تھی ابن بطوتہ کی so let's see the questions in the exercise so question number جو ہے وہ ہم one اور two already کر چکے ہیں three four three اور seven بھی کر چکے ہیں so آج جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے question number nine question number nine جو ہے وہ کچھ اس طرح سے in what way was neil armstrong's mission to to the moon a significant milestone for mankind کے neil armstrong کا جو mission ہے وہ mankind کے لیے significant کس طرح سے ہے so neil armstrong کے بارے میں ویسے تو ہم کل پڑھیں گے لیکن چلے ہم یہ والا question جو ہے وہ ابھی کر لیتے ہیں so question ہے because he was the first explorer who explored beyond earth کے کیونکہ وہ جو ہے وہ first explorer تھے جنہوں نے earth کے علاوہ جو ہے وہ کسی چیز کو explore کیا تھا this opened up new opportunities for people in the field of space exploration so یہ کیا ہے کہ یہ اس چیز نے جو ہے وہ باقی لوگ ان کے لیے بہت زیادہ opportunities from ہم کی تاکہ وہ space کو مزید explore کر سکیں so یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ایک اہم اور significant work تھا جس کے بارے میں ہم کل والے جو ہے lecture ہے so اس میں read out ان کو کریں گے neil armstrong کی بارے میں read out کریں گے i hope you have enjoyed the lecture class so you have to write down this question on your note books and learn it now okay class laugh face